موسیقی 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 نہیں دیتی منگنی میں کوئی نہیں اگر انہوں نے دی تو پھر سوچا جاستا ہے کہ انہوں نے نہیں دی تو پھر تو کافی option میرے پاس میں پہلے بھی میشہ آزاد ہی لڑتا ہوں ہم لوگ تو آزاد ہی ہیں آزاد لڑنے کے اگر پھر پی ٹی ٹکٹ دی تو پھر پی ٹی ٹکٹ پر لڑیں گے اگر انہوں نے نہ دی تو ابھی جو روز میں سن رہا ہم ان کو نکال رہے ہیں پتہ نہیں کب نکال رہے ہیں یا نکال سکتے ہیں یا نہیں مجھے تو نہیں پتہ ٹھیک ہے نشاد صاحب ٹھیک ہے نشاد صاحب اگر اگر کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سپوز کرے کہ اس وقت پاکستان مسلمنگ نواز کوئی تبدیلی نانا چاہیے پنجاب میں وہ اپنا کینڈیڈیٹ بزار صاحب کے خلاف کھڑی کرتی ہے تو آپ کس کو ووٹ دیں گے ہم دیکھیں جی جب ہمارے سے بات کریں گے تو پھر ہم سوچیں گے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے کس کو لا رہا ہے کس کو بنا رہے ہیں پہلے یہ بھی تو پوچھنا پڑا ہے نا یہ تو نہیں کہ یہ ایک ہی انہوں نے لاہور گروپ رکھا ہوا ہے یہ مسلمین نون ہے یا لاہور گروپ پھر ان کے علاوہ ان کو کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا آپ دیکھیں ساری مزارتیں لاہور میں نائٹی فائی پرسنٹ خواتین لاہور دویزر سے یہ کیا ہے اور سارے خواجگان ایک خواجے دی کوئی عورت بچی دو بھی وزیر ہے سارے خواجگان وزیر سارے جناب یعنی کہ آپ انتظار کریں گے کہ امیدوار کون ہوگا اس کو لاہور سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کی ایک شرط ہے اگر بزدار صاحب کے علاوہ کسی امیدوار کو سامنے لاتی ہے کیا آپ ان کو ووٹ دیں گے بات چیت کریں گے دلچسپ ہی رکھیں گے میں تو ابھی تک نون لیگ میں ہوں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے ادھر جا کے ووٹ کسی کو دوں میرے سے تو یہ سوال ہی نہیں ملتا آپ کا یہ آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں آپ کس کو میں تو ابھی تک نون میں بیٹھا ہوں تو لہٰذا آپ نون لیگ سے ظاہر ہے آپ نون لیگ میں ہی بیٹھے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عثمان بزار جو ہیں وہ کام درست ہے ان کی کارکردگی ٹھیک ہے ان کو ہی رہنا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب یا آپ سمجھتے ہیں کسی اور کو آنا چاہیے جی میرے میرے حساب سے بڑا سجیدہ انسان ہے بڑا سابر ہے اور سب سے بڑی بات جو میں نے ان میں دیکھی ہے ان میں برداشت بہت ہے سارا ساری دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوئے دیکھو وہ بندہ برداشت کر رہا ہے کسی کو کچھ نہیں کہتا کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہیں کیوں میرے خلاف سارا میڈیا اس کے خلاف ہے ساری دنیا اس کے خلاف ہے مجھے تو سمجھ لیا بیچارے نے کیا بگاڑا ہے سب کا کام صحیح کر رہا اس کو ٹائم یہ نشات صاحب یعنی کہ لیکن آپ نون لگ میں ہیں لیکن آپ عثمان بزار کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے میں یہاں یورو سنساری صاحب کو بھی شامل کرنا چاہتی ہوں گفتی میں یورو صاحب دعویٰ آپ کے طرف سے آیا ہے میرا جواب سوڑا ہے آپ نے کہایا کہ میں مسلم لگ میں نے آگے بڑھنا ہے سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں اور جو اچھا کام کرے گا میں اسے اچھا کہوں گا چاہ میرا مخالف بھی ہو میں ان سیاستانوں میں نہیں وہ صحیح کام ہی کرے گا تو میں اس میں غلطیاں نکالوں گا صحیح کام کرے گا میں اس کو صحیح کام ٹھیک ہے آپ کا موقع سامنے آ گیا آپ کا موقع سامنے آ گیا یورو سنساری صاحب آپ کا دعویٰ ہے کہ کوئی پینتیس سے چالیس ایسے لوگ ہیں پاکستان مسلم نواز میں جو فور وڈ بلوک بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں اب یہ ایسے تو کوئی بھی آداد و شمار ہوا میں پھینک سکتا ہے کہ پانچ لوگ ہیں دس لوگ ہیں پینتیس سے چالیس ہیں یہ نام ظاہر کیوں نہیں کر رہے تاکہ آپ کا دعویٰ اس کو آپ کے دعویٰ کو سنجیدی سے لیا جائے حوظ باللہ ہم نے شیط و عالی رجیم امبر بی بی بہت مربانی آپ نے مجھے آن لین لیا سب سے پہلے میں شباز شریف اور اسمان بزدار کے درمیان جو ہے نا ان کے اندر وہ اچھا کون ہے برا کون ہے تو یہ وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ شباز شریف تھا وہ جو تھا وہ انسانوں کی تہین کرتا تھا اور اسمان بزدار ہے جو انسانوں کی عزت کرتا ہے یہ فرق ہے دوسرا جو بندوں کا معاملہ رہا کہ بندے ایک تو الحمدللہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ میرے گھر میں میرا بھائی ہے ایم پی اے شیف انساری چھوٹا ہے مجھ سے ٹھیک ہے جی اور شاہد دہا صاحب میرے بزرگ ہیں ان کے ساتھ سارے آج سے گیارہ ماہ پہلے ہم پی ایم سے ملے تھے ان کے معاملہ تھے چھوٹے موٹے حلقوں کے اور ان کو میں نے کنونس کیا کہ آپ ملک کے لیے کام کریں ایزے کے ایک ایسے بندے کے لیے کام کر رہے ہیں جو ملک کے لیے کام نہیں کر رہا صرف اپنے گھر کے لیے کام کر رہا ہے جہاں اپنے کنبے کے لیے کام کر رہا ہے اس کو ملک کی سوچ نہیں ہے مطلب میہ صاحب نے ایک نعرہ دیا تھا ووٹ کو عزت ہو جب ووٹ کو عزت اگر نے تو اپنی وضاحت کر دی وہ اسمان وضاحت صاحب پر اعتماد رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے لیکن آگے بات کیونکہ میں آگے بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ پینتی سے چالیس لوگ اب اشائے میں بھی جو نشاط صاحب کا اشائیہ تھا دعویٰ تھا دس اراکین ہیں ان میں شامل تھے ان میں آپ کے بھائی بھی شامل تھے تو بتائیے گا یہ پینتی سے چالیس کون ہے یہ یہ نام تو نہیں ابھی ہم آپ سے شیئر کر سکتے چونکہ یہ اماری پریویسی ہے اور وہ عزتدار لوگ ہیں اور بے وطن لوگ ہیں وہ اور ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میرا خبہ وہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب آپوزیشن لیڈر یہ فارورڈ بلاک سے ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ان کی اتنی اتداد ہوگی کہ ان کی لیگل حصیت بن جائے گی یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اب یہ جو فارورڈ بلاک ہے جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں استعمال کب ہوں گے کہاں ہوں گے کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آئین بھی کہتا ہے کہ اگر منی بل یا اس کے علاوہ پارٹی لائن کے علاوہ ووٹ دیں گے تو پھر وہ تنہائل ہو جائیں گے نہیں بی بی جی انہوں نے یہ روایت ڈالی ہوئے کاف لیگ سے لیگلی حصیت فارورڈ بلاک کو کسی نے دلوائی تھی اسی شباہ شریف نہیں دلوائی تھی ٹھیک ہے جی تو اگر ان کے خلاف آ جائے تو وہ غلط ہے یہ کر لیں تو یہ درست ہے یہ ایسا نہیں اب چلے گا اب پاکستان ٹھیک ہونے جا ہے میں تو آئین کی بات کروں یونس صاحب میں تو آئین کی بات کروں آئین آئین کا جو آرٹیکل ہے جو شکھ ہے وہ تریسٹھ اے ہے وہ تو یہی کہتی ہے نا کہ وہ ناہل ہو جاتے ہیں نہیں آئین آئین یہ کہتا ہے کہ اگر تداد پوری ہو جاتی ہے فارورڈ بلاک جو ہے وہ ان کی ساری برزی چلتی ہے اگر اگر تداد پوری ہو جاتی ہے فارورڈ بلاک ایک تداد لیمٹ ہوتی ہے وہ پوری کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ وائلشہ نہیں گینی جاتی وہ فارورڈ بلاک گلے جائے گا تو کتنی تعداد ہونی چاہیے تو کتنی تعداد ہونی چاہیے کتنی تعداد آپ سمجھتے ہیں آپ کا فارورڈ بلاک ہے وہ اندرائیز آپ سے استعمال کرنے گا ساٹھ ایک ممبر بنتے ہیں تعداد میں ساٹھ ایک ممبر بنتے ہیں یعنی کہ ابھی آپ چھے سے شورٹ ہے ابھی کم ہیں ہاں ابھی ساٹھ ایک دوبارہ سے بتائیے گا جی یعنی کہ ابھی بیس کم ہیں ان کے لیے وان تھرڈ کی ضرورت نہیں ایسے نہیں یہ وان تھرڈ کی اکسریت ہوتی ہے تو فورٹی سکس بندے چاہیے ہمیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے ساتھ یہ ساتھی جو ہے نا فورٹی سکس سے زیادہ ہے یہ تیس چالی کا فگر اس لیے آیا کہ آج سے دو تین دن پہلے یہ دوست کٹھا کھانا کھاتے رہتے ہیں میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے جی تو مطلب اس میٹنگ میں یہ فگر جو نا سامنے آیا تھا کہ پینتیسے چالی لوگ ہیں لیکن آپ کو ہی پتا کہ کسی کا ولیمہ ہو تو سارے جن کو دعوت ملتی وہ سارے نہیں آتے پیچھے کچھ نہ کچھ رہ جاتے ہیں یہ تداز زیادہ ہے اور یہ سارے بہبے وطن ہے ملک کے لیے کام کرنا یہ لوگوں نے ٹکٹ کا سہارا چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ لوگ اس ملک میں ٹکٹ کی حصیت زیادہ تھی انسانوں کی حصیت کم تھی ٹھیک ہے جی یہ ایک عظیم لوگ ہیں جو ادھر آ رہے ہیں ان کو ٹکٹ کی اب ضرورت نہیں ہے عظیم لوگ ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں میں آپ کو یہاں رکھتی ہوں تلال چودی صاحب پاکستان مصرمی نواز کے سینئر اینڈو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ تلال صاحب ہمیں وقت دینے تلال صاحب مائنس ون کی کیسی بات کر سکتے ہیں جو ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں یونس صاحب کا دعویٰ ہے کہ پنجاب میں ہی آپ کے عراقین جو ہیں وہ مائنس ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امبر ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی چند عراقین ہیں جو پچھلے ایک سال سے پانچ چھ سات لوگ ہیں جو کسی وقت وزیرعالہ سے پہلے بھی ملتے رہے اور ان کو شوکاز نوٹس کیے گئے میں آپ کو امبر ایک بات بتاتا ہوں تھوڑا سا ذرا تاکہ لوگوں کو بھی یہ پتا چلے جب میں یا ہمارا کوئی ساتھی ٹکٹ کے لیے اپلائے کرتا ہے تو اس ٹکٹ میں میں آپ کو بھیج رہا ہوں ایک حلف نامہ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف دیتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کے ساتھ اور اس کے بعد پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ وفادار رہوں گا تو سب سے پہلے تو ہم اللہ کو حلف دیتے ہیں ایک حلف نامہ انہوں نے ہمارے پاس دیا ہوا ہے اس کے بعد ایک آئین کی ایک ان کے اوپر ذمہ داری ہے جو آئین وہ ہے تیسرا یہ اگر ان کو کوئی گلا شکوا ہے اگر ان کو لیڈرشپ اچھی نہیں لگ رہی اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر رہی تو ان کے پاس ایک سیاسی آپشن ہے اخلاقی آپشن ہے اور ایک بازمیر آدمی تو یہی کرے گا کہ وہ ایم پی ای شپ جو چھوڑے گا کیونکہ یہ ووٹ نہ کسی انساری کو ملے نہ ڈاہا کو ملے یہ ووٹ شیر کو ملے وہ شیر کی سیٹ چھوڑ دے گا آپ کو شیر نہیں ملنے چاہیے آپ کو تو شیر ایک وارڈ نہیں ڈالا آپ کی طرف شیر کھا تھا شیر کو نہیں ملے یہ آپ کی طرف شیر کو ووٹ ہماری مربانی ہے ہم نے آپ کی ٹکر لی میں ہمیشہ آزاد جیتا ہوں پہلی دبا آپ سے ٹکر لے لی تو آپ یہ یہ ووٹ شیر کا ہے ایسے غلط اللہ امبر اس کو امبر میں ان کے ذکرات بھی بولا میں بھی بہت ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ جی جی آپ کو پورا موقع دیا گیا ہے اپنی پارٹی کی نمائندگی کریں پلیز یہ ساری بہانے بازی ہوتی ہے یعنی آج ان کو لیڈرشپ کے یہ معاملے نظر آرہے لیڈرشپ جو ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ایم پی ایم میں نے بنے ہیں میاں نواز شریف مریم نواز جیل نہ جاتی میاں شباز شریف پرفارم نہ کرتے میاں حمزہ شباز شریف ان کے لیے سٹینڈ نہ لیتے ہماری باقی قیادت خواجہ ساد رفیق سے لے کر خاکان عباسی احسان اکبار میں کس کس کا گنوں وہ قربانیاں نہ دیتے تو یہ منتخب نہ ہوتے یہ ہماری لیڈرشپ کی پرفارمس کی وجہ سے اس کی قربانیوں کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ان کو ان کا ذاتی ووٹ نہیں ہے یہ ازاد کامیاب نہیں ہوئے یہ شیر کے نشان پر کامیاب ہوئے ہیں انہیں چاہیے شیر کے نشان پر جو کامیابی ہے یہ سب جھوٹ ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پچھلا جلاس بجٹ تھا حمزہ شباز شریف تقریباً سب لوگوں کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں اپنے بھی مجھے لوقہ دیئے حالانکہ وہ گرفتار ہے اس کے بعد اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ کون سی قیادت ایسی ہے جو کہ انہیں اب آفیلیبل نہیں ہیں آگے چاہتی ہوں کہ اور بھی کئی معاملات ہیں جن پر بات کرنے ہم نے ہے اس پر ایک جو معاملہ ہے وہ بلاول پٹو زرداری صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اس پر میں چاہوں گی کہ وہ آپ کو کلپ سنوا دیں پھر اپنے باقی مہمانوں سے بات کریں گے ان کا بھی تعریف کراتی ہوں پلوشہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈپٹی انفرمیشن سیکرٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور فروح حبیب صاحب جو تحریک انصاف کے رہنما ہے اور پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں سناتیوں کے بلاول پٹو زرداری صاحب نے کیا کہا پلوشہ صاحبہ بلاول پٹو زرداری صاحب نے یہ جو نکتہ اٹھایا ہے اس کے حوالے سے اس قانون سازی کے حوالے سے یہ تو ظاہر ہے انٹرنیشنل آپلگیشن بھی تو ہے کیونکہ جو انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس ہے اس کا ایک طرف ججمنٹ بھی آئی تھی قربشن جادف کے حوالے سے تو قانون سازی تو کرنی تھی حکومت نے یہ قانون سازی تو نہیں ہے قانون سازی کہلے یہ بات یہ ابھی لیپس نہیں ہوا ایک سو بیس دن ہوتے ہیں اس کا ساٹھ روز تھے میرے خواہل میں سترہ جنگو پریس کانفرنس بھی کی تھی فورن آفیس نے کیونکہ ایک سو بیس دن ہوتا ہے ایک ٹائم فریم تھا جس میں انہوں نے اپنی جو رویو اپیل تھی وہ فائل کرنی تھی اور وہ مس کر دیا تھا ایس میں ساٹھ دن تھے اچھا یہ مجھے علم نہیں ہے لیکن بہرحال ساٹھ دن بھی میں بیس کو ہوں گے بات یہ ہے کہ یہ قانون سازی نہیں ہے یہ ایک سدارتی اوڈنس ہے دوسری تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ اکیس میں کو یہ پروملگیٹ ہوا اور اس کو انہوں نے چھپا کے رکھا خفیہ رکھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے یہ کوئی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی بی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک قومی اگر ہم اس کو جاسوس سمجھ سیں تو یہ ایک قومی مجرم ہے اور قومی مجرم ہے اور جو اس پر الزمات ہیں جتنے لوگوں کا خون ان کے ہاتھوں پہ ہے اور جو انہوں نے تخریب کاری بلوچستان میں کی بلوچستان کا دشمن ہے یہ پاکستان کے عوام کا دشمن ہے کا حق ہے تمام political parties کا حق ہے کہ اس کے بارے میں جو فیصلہ ہو اس کو اگر آپ parliament میں لاتے اور اس پہ ایک قانون بناتے ہیں اور یہی بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ international obligation ہے یہ کیوں کا بات وہاں نہیں ہو سکتی تھی parliament میں یہ obligation discuss ہو سکتی تھی اس میں parliament کا ویٹ جا سکتا تھا اور انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا تھا اب دیکھئے اس میں تشفیش یہ ہے کہ اس قسم کی خوفی ordinances لانے کی کیا ضرورت ہے کل اگر آپ نے وہ ایک شو میں تھے ہمارے وزیر خارجہ صاحب انہوں نے جو میں نے وہ شو دیکھنے کا مجھے تفاق ہوا جو مطلب جس طرح سے وہ جو آفرز کر رہے تھے میں نے کبھی کسی وزیر خارجہ کو اس طرح ایک دشمن ملک کو آپ ابھی آ جائیں ہم سیکیورٹی ہٹا دیتے ہیں ہم نے شیشے ہٹا دیے ہم نے ریکارڈنگ آپ اس وقت آ جائیں میں یہ آفر خدا کا نام ہے لیکن دیکھیں اگر بات ہی کہ ایک فیصلہ ہے نہیں آپ دیکھیں انڈینز وہاں سے ان کی جو میڈیا ریپورٹ کر رہی ہے کہ ہم واک آؤٹ کر گئے اب اتنی پسپائی کس چیز کے لیے ہیں اب دیکھیں دوسری معاملہ میں لاتی ہوں میں میں اس پہ اسی پر اسی پہ میں جاتی ہوں فروغ خبیص صاحب نہیں میں اس کو ٹرانزیٹریٹ سے بھی لنک کرتی ہوں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں واگا کے حوالے سے واگا کو آپ نے کھول دیا افغانستان اور بھارت اب اپٹریٹ کریں کہیں ڈسکس ہوا مجھے نہیں علم کے کیابنٹ میں یہ ڈسکس ہوا یا نہیں پارلیمنٹ میں آیا نہیں آپ نے فیصلہ کر دیا اب آپ یہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں یہ تو ہمارا پوچھنا حق ہے کہ پاکستان کا فائدہ کیا ہے ظاہر یہ کسی دباؤ پر فیصلے ہوتے ہیں یہ انٹرنیشنلی اگر کوئی دباؤ ہے آپ پر اگر کوئی ایسا دباؤ ہے کہ آپ اس کو جھیل نہیں سکتے جیسے ابھی نندن کے کیس ہمارے تالیس کھنٹے اس کو نہیں رکھ سکتے ہمیں اس کو عزت کے ساتھ سرحت پار کرا دی نئے کپڑے پینا گے اور اسی طرح وزیراعظم کو میں یاد کر رہا ہوں انہوں نے کہا تھا مظفر آباد میں غالباً کہ میں جس وقت کہوں گا آپ نے ابھی الو سی پار نہیں کرنی آپ نے جب میں کہوں گا پاکستان کے عوام نے اس وقت الو سی پار یہ تو ایسی لگتے کہ کلبوشن الو سی پار کر جائے گا لہذا یہ جو کانون ہے لیکن اگر میں یہ میں دوہراتی ہوں کہ یہ تو ہمارے انٹرنیشنل ابلگیشن ہے نا کرنا ہے وہ تو ہمیں چھپانا کیوں چھپانے کی کیا بات ہے آپ کیوں بھاگتے ہیں کہ وہ آج ہے وہ ایک سپائے ہے وہ ایک ایس پی ان آج کے اس ملک میں قوانین ہیں آپ کی جو مجبوری ہے جو انٹرنیشنل ابلگیشن ہے آپ وہ لے آئیں وہ تو پھر کہہ رہے ہیں ہم آئی سی جی میں جائیں گے انڈین سے تو کل کہتی ہے کہ ہم آئی سی جی میں جائیں سوری تلال صاحب میں چاہتی ہوں فاروخ صاحب اس کا جواب دیجئے فاروخ صاحب بلاول پوٹر زیداری صاحب نے آج جو کل بشن جادف کے حوالے سے جو ایک آرڈننس جو سامنے آیا تھا اس کے حوالے سے کہا سوال بوچھو اور جائز حوال ہے کہ خوفیہ کیوں نہیں رکھا گیا یہ ایک قومی آہ معاملہ ہے اس پر آپ پارلیمنٹ میں پیش کرتے اس پر آپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیتے آہ اور پھر یہ شور نہ مچ تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی معاملہ خوفیہ رکھنے کی بات نہیں ہے ان کو آج یہ بات نظر آئی ہے جب کوئی آرڈنس جاری ہوتا ہے تو وہ آرڈنس بھی جو ہے وہ پبلک ہوتا ہے وہ پبلک داکومنٹ بن جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا کہ جو ہے عالمی عدالت براہ انصاف نے جو ہے وہ ایک فیصلہ دیا کہ کل بشن یادف کو جو ہے وہ آپ ایک موقع دیں دوبارہ ٹرائل کے حوالے سے اس حوالے سے جو قانون کے اندر رکافٹیں موجود تھیں ان رکافٹوں کو دور کر کے آرڈنس جاری کیا گیا تاکہ اس کو جو ہے وہ اپیل کا ایک رائٹ فراہم کیا جائے وہ اس اپیل کرنا چاہتے ہیں تو اپیل کریں گے آرڈنس جو ہے وہ اس کے متعلق تھا جو دوسرا بنیادی پہلو ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں جو ہے جب ہم گفتگو کرتے ہیں اس قسم کے معاملے کے اوپر تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی سنسٹیوٹی کیا ہے آج اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اپنی کامیاب سفارتکاری کے ذریعے اور اپنے انہی اقدامات کے ذریعے بھارت کو دنیا کے اندر اکیلا کر دیا ہے وہی بھارت جو آپ کے افغانستان کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ آج افغان امن پروسیس کا حصہ نہیں ہے وہی بھارت جو ایران کے اندر جا کر چاہ بہار پورٹ بنا رہا تھا ماضی کی حکومتوں کی غلط خارجہ پالیسیز کی وجہ سے آج وہاں سے وہ کاؤٹ ہو گیا ہے وہاں سے آج چائنہ کی صورتحال دیکھ لیں جو لداک کے اندر ہے وہاں پر بھارت کو جو ہے وہ پسپائی کا سامنا ہے پھر آپ دیکھیں نپال کے وہاں پر جو اس کے ساتھ بورڈر ہمسائیہ ممالک ہیں وہ اس کے خلاف ہیں یہ کیسی خبتے کے اندر ہوا بن چکی ہے جو بھی بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے جو بھی بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہماری کامیاب خارجہ پالیسی ہے ان کی ناکام خارجہ پالیسی ہے یہ سوال ہے لیکن لیکن سوال جو زیادہ میرا خیال میں بنیادی ہے کہ آرڈننس گزیٹ میں ضرور چھپا ہوگا لیکن اعتماد ایسی کام جیسے کشمیر کا معاملہ ہوا تھا پچھلے سال تو پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا تھا جوائن سیشن تو بلایا گیا تھا نا اعتماد میں لیتے ہیں تمام آپوزیشن جماعتوں کو کیونکہ تمام جو نمائندگی ہے ان کے ان کی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا اس وقت بھی پارلیمنٹ کا جو ہے وہ اجلاس جاری تھا پارلیمنٹ کے اندر آگے شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو اعتماد میں لیا تھا اسی کل برشن یادب کو ہماری عدالتوں نے سزائیں دی وہ گئے وہاں پر وہاں پر کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو رہا کر دیا جائے ان کو آزاد کر دیا جائے انہوں نے دو چیزوں کی ڈیمانڈ کی تھی ایک فیصلے کا حصہ تھا جو ہم ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے کہ اس کو کانسلر ایکسس دی جائے وہ ایکسس ہم نے دے دی جب یہاں پر تنقید کی جاتی ہے شیشے ہٹا دو یہ ہٹا دو یہ بھی ہم ان کا مضموم چہرہ بے نکاب کر رہے ہیں ہم انہیں کہنے کہ آئیں جس طریقے سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کلبشن یادب ہے وہ دہشتگرد نہیں ہے وہ تو خود مانا ہوا ہے خود اس نے اعتراف کیا ہوا ہے اس نے پاکستان کے اندر دہشتگردی کروائی ہے اس کو کچھ ہوڑنے نہیں لگا وہ تمام تر چیزیں ثبوت شواہد اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں وہ ہماری ادافتیں جو ہیں اس پر تو اس پر تو میں خان میں کسی پاکستانی کوئی بھی پاکستانی جو اعتلاف نہیں کرتا جس میں اپوزیشن جماعتیں بھی شامل ہیں میں چاہتی ہوں آپ کا موقع سامنے آگیا ہے تلال چودی صاحب جیسے 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 فروض صاحب نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آج اس بات کو کوئی اینگلنگ نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ کلبشن یادف کو جو ہے وہ فیور نہیں دے سکتا لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کسی کلبشن یادف کے اوپر جو ہے وہ آئی اس پی آر کو اس وقت کے وزیر وزارت اطلاعات کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرنی پڑے تھی کلبشن کا نام جو ہے وہ مو سے نہیں لیا جاتا تھا یہ بھی دور آپ کو یاد کروانا ہوگا بات ہے آج تو کلبشن کا نام بھی لیا جاتا ہے دیکھیں اب آپ بھی وہی کر رہے نا دیکھیں فروض صاحب آپ آپ پرانی باتیں اس سے نکال رہے ہیں پھر وہی کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تلال چودی صاحب اس کا جواب دے ہم نے بھارت کا نام لیا کانسلیٹ کے اوپر حملہ ہوا کراچی میں ہم نے بھارت کا نام لیا شواہد فرام کیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے اوپر سینسٹائز کیا ان کو خطوط لکھے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اس طرح کرنا ہے خدا نہ خاصتہ بھارت کو کوئی فیور دینا چاہتا ہے یہ ایسی ہرگز بات کوئی تلال چودی صاحب میں چاہتی ہوں آپ جواب دیں دیکھیں امبر ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم کو مبارک ہو جی جن لوگوں نے پھانسی دینی تھی کلبوشن کو ان لوگوں نے ایک قانونی راہ داری جو ہے کلبوشن کے لیے ایک آڈیننس کی شکل میں دے دی ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جلسوں جلوسوں چراہوں پر ہمیں غدار بنایا اور اپنا سیاسی ووٹ لینے کے لیے لوگوں کو گمراہ کیا آج جگہ جگہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں انٹرنیشنل لوہ ہے پاکستان بڑا سینسٹیف معاملہ ہے اس وقت یہ سینسٹیف نہیں تھا اس وقت انٹرنیشنل لوز کا خیال نہیں تھا اس وقت یہ نہیں پتا تھا یہ قومی مفاد کا مسئلہ ہے اگر یہ قومی مفاد کا مسئلہ ہے تو پارلیمنٹ کے اندر کون سا غدار بیٹھا ہوا ہے جو کلبوشن کے ساتھ کھڑا ہوگا پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں لے کے آتے یہ معاملہ دیکھیں نا کشمیر کا معاملہ ہو آپ کی ایگو اتنی بڑی ہے کہ کشمیر آ فال آف کشمیر ہو گیا لیکن اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملایا اور اب یہ کلبوشن کے معاملے پہ بھی اگر یہ ہمیں کرنا ہے ایک سٹیٹ تو کیوں آپ ڈرتے ہیں کیوں آپ کے اندر کوئی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے یعنی آپ اس وقت کوئی آپ کوئی فیور ایسی دینا چاہتے ہیں جو کہ قومی مفاد کے لیے ٹھیک نہیں ہے کھل کے آپ پارلیمنٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ ان کیمرہ اجلاس کر لیں ان کیمرہ اجلاس پہلے بھی ہوتے رہے ہیں آپ اس ان کیمرہ اجلاس میں تمام سنسیٹیوٹیز بتائیں تمام اس میں اپنی مجبوریاں بتائیں اور بلکہ درال صاحب ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ اگر کوئی حساس ماملہ ہو تو ان کیمرہ اجلاس ہوتا ہے تمام پارلیمنٹرینز کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اب میں جو لینی ہے چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ایک اور اہم ماملہ ہے وہ بائلٹس کے لائسنسز سیول ایریشن آثورٹی کہتی ہے کہ وہ اصلی ہیں جو ایریشن کے منسٹر ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ مشکوک ہیں کون سچ ہے کون جھوپ ہول رہا ہے بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اب کچھ بات کرتے ہیں پائلٹس کے ایشو پر کیونکہ سیول ایریشن آثورٹی جو امانی سیول ایریشن آثورٹی کو لکھا تھا خات اس میں کہا کہ تمام لائسنس جو ہیں وہ درست ہیں اصلی ہیں لیکن وزیر حواباز غلام سیول خان تو ڈٹے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے کیپٹن قاسم قادر صاحب جو پالپا جو پاکستانی ایرلائن پائلٹس اسوسییشن ہے اس کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں ترجمان بھی ہے اس کے علاوہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں جو بین القوامی پائلٹس اسوسییشن آئی فالفا کے اس کے بھی ہیں ہمارے ساتھ بہت ہمیں شکریہ ہمیں وقت دینے کا کیپٹن قاسم سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اپوزیشن تو کہہ رہے کہ غلام سرور خان کو استیفہ دی دینا چاہیے اس معاملے پر کیونکہ بنیاد جو ہے وہ لسٹ ہے وہ فہرس ہے جس اعلان کیا تھا قومی اسیمبلی میں دو سو باسٹھ پائلٹس کا نام گیا تھا جو بتایا گیا تھا تو یہ فہرس آئی کہاں سے ان کے پاس کیسے آئی ان کے پاس اس کی تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے کہ تقریباً دو جنوری دوزار انیس کو سیول ایوییشن نے کچھ شو کاؤزز دیئے امتحانوں کے حوالے سے جو امتحان سی پی ایل ہوتا ہے کمیرشل پائلٹ لائسنس ایٹی پی ایل ہوتا ہے ایرلائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس میں دیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو ان کے کچھ امتحانوں میں کچھ ان کو نظر آیا کہ شاید کوئی انفیر مینز استعمال ہوئے سیول ایوییشن کے لائسنسنگ ڈبارٹمنٹ کو انہوں نے ان کو شو کاؤزز دے دیئے اور وہ لوگ اسی وقت گراؤنڈ ہو گئے اس میں یا اس کے دو تین دن بعد یہ ہے جنوری دوہزار انیس کی بات اس کی فردر تفتیش کے لیے ان کو ایک بارڈ بنایا گیا بائی دی ایوییشن ڈیویشن اس کا نام تھا بی او آئی بارڈ انویسٹیگیشن جو بائیس فروری دوہزار انیس کو بنایا گیا اور انہوں نے یہ انویسٹیگیٹ کیا سیول ایوییشن کا یہ امتحانوں کا میٹر اس بارڈ نے کچھ لسٹ بنائی جو کبھی کسی کو نہیں پتا چلا لیکن جو بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ سیول ایوییشن نے اس لسٹ میں جو نام تھے اس کو کہا کہ یہ لسٹ بہت ناکس لسٹ ہے سیول ایوییشن نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا یہ ہمیں بتایا گیا کیونکہ وہ لسٹ اگر صحیح ہوتی جو بی او آئی نے بنائی تھی تو وہ تو اسی وقت اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا دوہزار انیس میں لیکن کیونکہ نہیں لیا گیا اس لیے کہ جو ریگولیٹری آثورٹی ہے ان پاکستان ایگزیمنیشن اور لائسنس کے حوالے سے وہ صرف اور صرف سیول ایوییشن آثورٹی ہے تو انہوں نے جب دیکھا تو اس کے اندر اتنے ایررز تھے نام غلط ریفرنس نمبر اور پی نمبر ہوتا ہے جو ایرلائن کا نمبر ہوتا ہے ریفرنس نمبر ہوتا ہے سی اے کا وہ سارا کچھ مکس این میکس این میچ تھا ایک ہی نام پہ دو دو لوگ جو اب ہم نے دیکھا یہ وہی لسٹ ہے ٹھیک ہے یہ وہی فہرست ہے جو اب غلام سرور خان صاحب کے پاس ہے اور اس وقت بھی ناقص قرار دے جا چکی جو ہمیں بتایا گیا تو کیا کیا مسائل اب مزید کافی وقت گزر گیا ہے جی 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 پھر پانچ ڈسمبر دوہزار انیس کو وہ جو شو کاؤزز جو اصلی شو کاؤزز تھے جو جنوری میں دیئے تھے جن کو ملے تھے وہ کاؤٹ چلے گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ سیول ایوییشن کے ہی کمپیوٹر ہیں سیول ایوییشن کا انویجیلیٹر ہے انہی کا بیلڈنگ ہے تو پھر ہمارا لائسنس اور یہ کس طرح ناکس ہو سکتا ہے ہم تو اتنے سالوں سے فلائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کاؤٹ چلے گئے تو کاؤٹ کی ایک ڈیسیزن تھی پانچ ڈسمبر دوہزار انیس میں جس میں انہوں نے کاؤٹ نے کہا کہ جی ان کے لائسنسز اب واپس کریں جب تک اتنا ٹائم گزر گیا ہے تیس دن میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے جنوری سے گراؤنڈ ہوئے ہوئے اور یہ جو بیو آئے ہے یہ ہمیں ریلیونٹ نہیں لگتا کیونکہ اس میں جو پانچ لوگ تھے وہ ریلیونٹ نہیں تھے اس میں کوئی شپنگ کمپنی کے سی ایوز تھے ان کا ایوییشن سے کوئی تعلق نہیں تھا نوٹ کمیرشل ایوییشن سے نہیں ایک صاحب کا تھا تعلق جو اسی لسٹ کے اندر لیکن وہ بھی نوٹ ریلی ویڈ کمیرشل ایوییشن بیک گراؤنڈ یہ نہیں تھا اب ہوا کیا یہ تو میں نے آپ کو مختصر کر کے یہ بتا دیا اب اس لسٹ کا کسی کو پتا نہیں چلا یہ صرف ہم نے سنا تھا کہ کوئی نام ہیں جو سی ایوییشن کے پاس ہیں یا ایوییشن ڈیویشن کے پاس ہیں بٹ گراؤنڈ صرف وہی پندرہ سترہ یا باقی ایرلائنز کو ملائیں تو ستائیس اٹھائیس میں نے سنا تھا اب کیا ہوتا ہے کہ انفورچنٹلی یہ کریش ہو جاتا ہے بائیس سوری بائیس اور یہ جو فہرست ہے یہ غلام سارور صاحب کے پاس ہوتی ہے اور وہ پھر بائیس مہی کو اعلان کر دیتے ہیں قومی اسیمڈی میں جی جی بائیس مہی کو اس کے تحت انکاروں نے مزید پریس کانفرنسز بھی کی اور اب جو کل جو سینٹ سٹیننگ کمیٹی ایوییشن کی اس پہ بھی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں جی جی میں اپس زرہ سی تفصیل بتا دوں کہ بائیس مہی کو یہ ایک ریش ہوا دو دن پہلے عید سے اور جو اینیکس تھرٹین ہے اکاؤ کی اس کے مطابق تیس دن کے اندر ایک انیشل ریپورٹ نکالنی ہوتی ہے وہ ریپورٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کرنی ہوتی اکارڈنگ تو لو وہ ریپورٹ صرف انٹرنل رہنی ہوتی ہے اس لیے ہم بہت حیران تھے کہ یہ نیشنل اسیمبلی میں یہ ریپورٹ کیوں دی کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ دو ہزار سولہ کا جو کریش تھا اس کی ابھی تک فائنل ریپورٹ وہ تو ایک پبلک ڈیمانڈ بھی تو تھی نا نہیں دیکھیں پبلک ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کے قانون تو نہیں توڑ سکتی نا جو اکاؤ کے رولز ہیں کیونکہ آپ دیکھیں دو ہزار سولہ کا جو کریش تھا اس کی ریپورٹ ابھی تک آپ میں سے کسی کو نہیں بتا ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں کیونکہ انویسٹیگیشن ابھی تک انڈر وی ہے ابھی تک فائنل ریپورٹ نہیں آئی اس کی تو آپ کریڈ دے نا کہ اس وقت نہیں ہوئی تو اب دیکھنے کے کر لیں لیکن میں فیرس پہ واپس آنا چاہتا کیونکہ اس پہ بہت معاملہ گرم ہے اور اس میں ایک طرف سیول ایویشن ہے ڈی ڈی سی اے اے ہیں جنہوں نے اپنا ان کا کہنا ہے کہ لسٹ جو ہے جو لسٹ ہے وہ غلط ہے سب درست ہیں غلام صرف خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈٹے میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لسٹ جو ہے میرا جو مشکوک لائسنسز پہ موقف ہے وہ درست ہے یعنی کہ کوئی نہ کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے نہیں جو جھوٹ کی بات نہیں ہے جی ناکس لسٹ تو سامنے اب جب اگر آپ کو میں کہوں کہ جو ہمیں تو ایک سو اکتالیس کے بارے میں ہی بات نہیں دو سو باسٹ کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو ایک سو اکتالیس کیونکہ پی آئی اے کوئی بات کرنی ہے تو اسی کی ہو رہی ہے باقی ایک سو اکیس کے آپ کا کوئی ذکر نہیں ہوگا یہ ون فورٹی ون کی لسٹ ہو گئی ہے اور اس میں سے چونتیس لوگ جو پی آئی اے کے نام پر ڈالے گئے وہ پینتیس سوری پینتیس لوگ اس میں سے ہے ہی نہیں پی آئی اے میں اور دو شہید ہیں جن کا کریش کا میں نے بتایا ان کی کریش رپورٹ کہتی ہے وہ صحیح ہیں تو میرے خیال میں ذرا میں اس پہ بریک لیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو باقی کام ہوتے رہیں گے سب سے پہلے تو ان کی فیملی سے معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے بھی یہ کیا بکوز یہ تو اب جس کا ضمیر ہے ان کو مانگنی چاہیے میرے خیال میں آپ بھی اگری کریں گے اس بات سے کہ اس فیملیز کا تو کوئی قصور نہیں ہے خاص طور پر اور شہید کی بھی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان کا لائسنس کلیر تھا بکوز رپورٹ جو ہے ہمیشہ سب سے پہلے اگر کوئی سرٹیفائید ان کوالیفائید دیکھتی ہے پائیلیٹس کا پھر آگے ساری تفتیش ہوتی ہے تو اس طرح کی حرکت کرنا پھر ایسے ہیں جنہوں نے امتحانوں کے بعد ٹریول کیا واپس ٹھیک ہے تین گھنٹے بعد میں بھی ان میں سے ایک ہوں ویسے تو انہوں نے ٹائمز مکس اپ کر دی ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے گرین اچ مین ٹائم اور ایک ہوتا ہے پاکستان سٹینڈر ٹائم جو پانچ گھنٹے آگے ہوتا ہے ہم پانچ گھنٹے آگے ہیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا تو اگر میں چار بجے کی فلائٹ پہ واپس چلا گیا ساڑھے نو سے ساڑھے بارہ کا ایکزیم دے کے تو چار بجے جو پاکستان سٹینڈر ٹائم وہ گرین اچ مین ٹائم میں گیارہ بجے ہوگا میرا امتحان ساڑھے بارہ ختم ہو رہا ہے یعنی کہ جنہوں نے اور یہ ایک بنیادی غلطی جس کی وجہ سے آپ کا پائلر تو لائسنس ہے وہ مشکوک کر دیا گیا جو میرا بھی لائسنس لسٹ میں نام آیا اور کتنے ہیں آپ کے علاوہ کتنے ہیں اس طرح کے تھرٹی نائن ہیں جو ہم نے تو اس کی تصدیق نہیں ہوئی جی جی لیکن ہم سارے فلائے دیکھیں ہم سارے فلائے کر رہے تھے سیول ایوییشن نے میں گراؤنڈ کبھی بھی نہیں کیا اس کا مطلب ہے نائے ہل تو وہ جالی وہ ہیں جنہوں نے لسٹیں بنائی اور امتحانات دیکھئے نا میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا اس میں سے ایٹی پیل تیرہ لوگ ایسے ہیں اس لسٹ میں جو بیو آئے کی تھی اب یہ سی اے نہیں ہے کہہ رہی سیول ایوییشن نے جو جمع کر آیا ہے سوو موٹو میں اس میں یہ سارے نام کلیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو آپ کو گراؤنڈ ہی نہیں کیا اور ہم نے اپنی ایوییشن کو گراؤنڈ ایس فار از لائسنسنگ اور ایکزام سو بیو آئے کو ہائی کورٹ نے کہا یہ ریلیونٹ نہیں ہے ہم پتہ نہیں اس لسٹ کو لے کے کیوں لہرہا کے اپنی ایوییشن ختم کر رہے ہیں ایکنومک ڈیمیج کر رہے ہیں کنٹری کو اب میں آپ کو یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایکنومک ڈیمیج کی جو بات ہو رہی ہے پی آئے کے جو ساکھے وہ خراب ہو گئی ہم مٹی مٹی ہو گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین میں ہم فلائی نہیں کر سکتے چیما کے پابندی لگ گئی ہے تو پھر یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ ہے ذمہ داری میرے خیال میں گورنمنٹ شوڈ انٹروین ایڈ دہ ہائیس پلیٹ فارم اینڈ سے کہ یہ لسٹ جو ہے یہ ناکس تھی کیونکہ اس کے اندر تو کوئی اب تو ڈی جی سی اے بھی کہہ رہے ہیں اور اگر ناکس تھی تو سب سے پہلے تو ہم ایکنومک مسئلے کو بھی حل کریں ان لوگوں کو اپولوجائز کریں دو فیملیز کو فوراں ہی ایکنومک مسئلہ حل کریں کہ جی آپ ان کو خط لکھا جائے ایاسا کو ایکاو کو انٹرنیشنل سیول ایوییشن ایجنسی ہے جو امریکہ کی ایکاو کی طرح تو اس کو آپ لکھیں کہ جی اگر آپ نے اس لسٹ کی وجہ سے ہمیں آنے سے منع کی ہے تو یہ لسٹ تو ناکس ہے تاکہ یہ جو ہمارا ایوری ڈی کا یہ سٹوپ وچ آپ یہی تو دیکھیں اب بات تو یہی ہو رہی ہے کہ یومیا جو پی آئی اے کو ایک نقصان ہو رہا ہے وہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ کوئی پانچ سو ملین کا ہے یہ اب میں فائنانس کا میں آدمی نہیں ہوں لیکن بہت ہے کیونکہ صرف پی آئی اے نہیں ہے اور بھی سرین خیر انٹرنلی فلائے کرتی ہے لیکن ہماری ایوییشن کا ایمیج ہی ختم ہو گیا ہے دوسری بات ہے صرف پی آئی اے نہیں ہیں یہ لائسنس ہولڈرز جو ہیں یہ بوئنگ کے ٹیسٹ پائلیٹس بھی ہیں یہ قطر میں بھی ہیں کیونکہ ان کا پاکستانی لائسنس ہے یہ قطر میں ٹیسٹ پائلیٹس ہیں سوری انسٹرکٹرز ہیں وہاں سے ساری لوگ گئے ہیں مجھے کالز آئیں جن کو میں جانتا ہوں انہیں تھرٹی ائر اولڈ ینگ پائلیٹس جو انسٹرکٹرز جو ملیشیا میں سکھا رہے ہیں فلائنگ ان کو وہاں سے کہا اب لانگ لیٹ پہ چلے جائیں اب سنے کہ ان کو واپس بیج دیا تو انہوں نے کہا سر ہمارا کیا قصور ہے ہم تو یہاں ملیشنز کو فلائنگ سکھا رہے تھے ٹوٹلی ویلیڈ لائسنس لیکن کیونکہ یہی پرابلمز ہوئے ہیں یہ جی ایم ٹی پی ایسے 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 میں چاہتی ہوں فروح حبیب صاحب یہ تو ایک ناکس فہرس ہے جس کی بنیاد پر اب ہماری جو پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری ہے اس کی ساکھ خراب ہو گیا تباہ ہو گیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مس مانیجمنٹ ہے اگر استیفہ مانگ رہی ہے آپوزیشن تو جائز مانگ رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کسی قسم کی کوئی ڈسکریپینسی یا اس قسم کا فیک معاملہ پکڑا جاتا ہے تو اس قسم کے سوالات وہاں پر لوگ جلی ڈگریاں بنا کر جو ہے وہ منتخب ہو کر اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے تھے تو وہ بھی کیس آپ کبھی بھولے نا دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں باقی چیزوں کی بات کر رہے ہیں سن لیں نہیں وہ پھر الزام ثابت نہیں نہ ہوا ورنہ وہ بھی فارق ہو جائے تھے باقی فارق ہوئے تھے ٹھیک ہے اب آپ ذرا سن لیں بات یہ ہے کہ اٹھائیس لوگوں کو تو ہمیشہ کے لیے بین کر دیا گیا ہے وہ آف لائنگ نہیں کر سکتے کیا ان کی ڈگریاں جالی نہیں تھی اور جن کا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوٹ سے جا کے جو ریلیف لے کر آئے ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ ان کی تنخواہیں جاری رکھیں لیکن پی آئی اے نے ان کو جہاز اڑانے کی اجازت نہیں دی جب تک ان کا معاملہ کلیریفائی نہ ہو جائے ابھی بھی بہت بڑی تعداد ہے جن کو شو کاز نوٹسز دیا گیا ہیں یہ پورا پروسس ہے جس طرف جو ہے وہ غلام سرور خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ پروسس نہیں چاہیے سوال یہی نا فروف صاحب پہلے پروسس پورا ہونا چاہیے تھا اس فیرز کو ری چیک کرنا چاہیے تھا پھر معاملات سیٹل کر کے اعلان کرتے ہیں اور سب بہوا کرتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں 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 بات یہ ہے ہمیں اس بات کو بھی جانچنا ہے اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ سیول ایوییشن کے دوران یہ تمام تر مافیاز جو کہ فیک لائسنسز یا جو پائلٹس کو امتحانات کے اندر فیورز دیتے رہے ہیں یا جو ڈسکریپنسیز تھی بے ذابط گیاں تھی یہ آفیسرز جو ہیں مکن کے تائنات کیے ہوئے ہیں یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پچھلے دس سالہ دور کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر یہ لائسنسز جاری کیے گئے ہیں اس وقت کوئی نہیں بولا اچھا مجھے بتائیں اب مجھے ایک فائنل نمبر آخری کے وقت ہو رہا رہ گیا ہے دوستو باسر کا اعلان کیا تھا غلام سرور خان صاحب کتنے کتنے تذدیف ہو چکے ہیں کتنے تذدیف ہو چکے ہیں کہ یہ واقعی جالی ہے سن لیں سن لیں سن لیں میں نے آپ کو یہ کہا اٹھائیس پر آخر کارٹ سادہ سا سامان ہو چکے ہیں دوسری بات یہ ہے سن لیں نہ سن لیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ثابت تو نہیں ہوا نا کہ وہ جالی ہیں یا نہیں ہیں جن کو شو کاز نوٹسز کس کا کہہ رہی ہے شو کاز بالکل دیئے ہوئے میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی تو یہ ثابت تو نہیں ہوا کہ دوستو باسر ریجسٹروں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جالی ہیں ان کا ایک پراسس سن لیں نا ان کا ایک پراسس ہے جب ان کے ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں کہ کسی نے پانچ پیپر نہیں دیئے کسی نے چھے نہیں دیئے کسی نے اپنی جگہ کے اوپر بٹھا دیا ان کی وہ لسٹی جو سامنے آئی ہے وہ پراسس جاری ہے وہ ساری چیزیں سامنے آجے گی آپ کو تو یہ شکر گزار ہونا چاہیے جب یہ میسٹ تھا اس کو ہم صاف کر رہے ہیں یہ پیا یہ پاکستان یہ شکر گزار ہم نے کرنا چاہیے میں کتنی شاتی ہوں تلال شعودی صاحب بھی تلال شعودی صاحب سن لیں دیکھیں جو ہمارے پائلٹس ہیں جو قابل ہیں جن کی فیک بلکل فیک لائسنسز سے کوئی تعلقات نہیں ہے ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہر مافیا تمام پر سوال اٹھ رہے ہیں صرف وہ نہیں ہیں میں ایک ایک لائن نوں گی اپنے مہمانوں سے ایک جملہ دیکھیں بیٹ گورننس کی ایک اور مثال ہے پٹرول کی طرح چینی کی طرح آٹے کی طرح پی آئی اے اور یہ پائلٹس کے ماملے کو مس ہینڈل کیا گیا اسی وزیر نے مس ہینڈل کیا گیا جس کی ڈگری نہیں بلکہ کارکردگی بھی مشکوک ہے اسے پہلے پٹرولیم سے نکالا گیا اس کی بیٹ گورننس ٹھیک ہے کیونکہ وقت محبس ختم ہو گیا ہے میں مزید اپنے مہمانوں سے بہت بہت شکریہ فروح حبیب صاحب طلال چودی صاحب پلوشہ خان صاحبہ اور کیپٹن قاسم قادر ہمیں وقت دینے کا ضرور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹوٹر ہینڈل پہ اب ہوگی کل ملاقات خدافرز